اسلام علیکم امید ہے دوستو آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج بڑا ہی ببرکت دن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس دن کے صدقے آپ لوگوں پرہہم فرمائے کرم فرمائے صحت کاملہ تعاف فرمائے اور آپ بھی اور میں بھی ایک دن اس دن کو دنیا کی پاک ترین جگہ پر منائیں اور آج کے دن ہم بھی اپنے نام کے ساتھ اس لفظ کا اضافہ فرمائے جسے لوگ پیار سے حبت سے حج کرنے کے بعد جو لفظ لوگوں کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں میری خواہش ہے کہ آپ بھی حج پر جائے اور ہم بھی حج پر جائے آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے آج کا دن بہت بہت مبارک ہو دوستو بڑی دلچسٹ صورتحال ہے وہ چینل سبسکرائب والی گل جڑی ہے نا وہ میں نہیں پھل دا ہے گل لیکن تانو دے یاد ہی کرنا چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈس اپ گروپوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اس وی لوگ کو شید بھی ضرور کریں وہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یادی ہے جو دوست اس کو مطلب مس کر جاتے ہیں ان کو بس یاد کروانا پڑتا ہے اچھا جیسے میں بتا رہا تھا کہ بڑی دلچسٹ صورتحال ہے جو جتنا کمپرومائج ہوا ہے جو جتنا کانہ ہوتا ہے جس نے ماضی میں کسی نہ کسی طرح سے ان سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھایا ہوتا ہے اب ان سے سے مطلب آپ لوگ سمجھی گئے ہیں ظاہر ہے اس وقت وہ بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور پھر یہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے تھے آج وہ اتنے بڑے انقلابی بنے ہوں ہیں چاہے وہ کوئی یوٹیوپر ہو کہا جی کعبہ ساکیدے بے کے دونے منیاں کرنلہ رپورٹر ہوئے جڑا اپنے آپ لوگ کو بہت وٹھا ہے انکر یا بہت وٹھا کوئی انقلابیاں سمجھ دیا چاہے بکسیں تالا لاغے درخت نال بن کے جا کے اندر جاجہ سامنے پیش ہوں اللہ وکیل آج کوئی وڈا جاجہ بڑیا ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا سب کے سب کسی نہ کسی جگہ پہ سمجھ جاؤ تو سی ہے فائدہ چکڑے والوں میں سے شامل ہوتے تھے اب پلاٹیے جاجہ ہیں یہ بھی ایک نام شہور ہو گیا پلاٹیے جاجہ کو ہی دیکھ لیں ساری دنیا یہی بتاتی ہے کہ انہی کا تھا پھر وہ انقلابی بن گیا کیسے ہو سکتا ہے اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسر کو دیکھ لیں مصوف نے بہت بڑی انقلابی تقریر کر دی اور جناب اس تقریر کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ماضی میں وہ کیا نام تھا ان کا وہ جو ایک آنکھ سے تھوڑا سا سائٹ کر کے دیکھ چوری افتحار صاحب اب وہ چوری افتحار صاحب بننے کی کوشش کی تاثر دینے کی کوشش کی جیسے ملک میں انقلاب کی اب ندیاں بہنے لگی ہیں سمجھ سے بالا تارہ ہے کہ یہ انقلاب عمران خان کے لیے ہی کیوں آیا یہ انقلاب اس وقت کہا تھا جب نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی جب شوکت عزیز صدیقی کو نکالا جارہا تھا کیا اس وقت انقلابیوں نے ایسی تقریر کی تھی اگر نہیں کی تھی تو اس وقت بھی ان کے جیلی انقلاب کے پیچھے کوئی کہانی ضرور پشیطہ تھی بہرحال ایک اور نئی کہانی سامنے آئی ہے ریکارڈ سامنے آیا ہے جس کے مطابق پتا چلا ہے کہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کی بیٹی نے دو ہزار دو میں اپنی گاڑی سے راول پنڈی میں دو افراد کو کچل دیا تھا یہ سٹوری نئی نئی ہے پرانی ہے عمران خان صاحب کے دور حیات دور حیات سے مراد یہ ہے کہ دور حکومت میں یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم تھے تو چیف جسس لاہور جو ابھی ابھی چیف جسس لاہور ہائی کورٹ ہے ان کی بیٹی سیور فوڈ کے آمنے سامنے آسیور فوڈ والے دو بچوں کو انہوں نے کچل دیا تھا پرادو گاڑی تھی دو نوجوانوں کچلنے کے بعد جن جن کا نام جس محترمہ نے کچلا ان کا نام شانزے نامی خاتون جو جج صاحب کی سابزادی ہیں اس وقت ان کی عمر جو اٹھائی سال تھی ابھی تیس سال ہوگی وہ انہوں نے دو مدوں کو کچل دیا تھا مطلب مار دیو تھا اس وقت عمران خان کا دور حکومت تھا عمران خان نے ہی اس جج صاحب کو بچایا تھا لے دے کر کیس رفع کر آیا تھا اور پولیس سے ثبوت بٹانے کی کوشش بھی کی تھی اب ایک دفعہ کہانی پھر یہ کھل گئی کہا جاتا ہے اس کیس پر ایک درخواست وزیرزم ہاؤس میں ابھی بھی موجود ہے اس درخواست کو دوبارہ کھول کر کاروائی ہو سکتا ہے اصل میں جو جج صاحب اس وقت انقلابی بنے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ جو جو کیس ابھی تک کھلا پڑا ہوا ہے تلکا تروار لٹک رہی ہے تو یہ ابھی تک بند کیوں نہیں ہوا خیر پہلے لہور کے ہی ایک جج نے شوازگل کو امریکہ بھیجا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو یہ جو ابھی کیس یہ جو ابھی انقلابی جج صاحب بنے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑا لیں گے ہمیں ڈرنا نہیں ہے ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہم سے یہ بھٹوں کو پھانسی دلواتے ہیں ہم سے یہ نواز شریف کو جیل میں دلواتے ہیں ہم سے یہ نواز شریف کو برونے ملک لے جاتے ہیں اور ہم سے یہ مشرف کو آئین میں دو تین سال حکومت کرنے کی اجازت اور زیاء اللہ قوان میں ترمیم کرنے کی اجازت لاتے ہیں تو یہ جتنے بھوجی بھائی ہم سے یہ کام کرواتے ہیں ہم ان کے خلاف اب ڈٹ گئے ہیں کیونکہ اب باملہ ہماری بیٹی کا ہے ہماری بیٹی کا کیس ابھی تک پوری طرح ٹھپ نہیں ہوا بلکہ کھلا پڑا ہوا ہے کسی بھی وقت وزیراعظم ہاں سے وہ اگر وہ کھل گئی وہ درخواست کھل گی تو میری بیٹی جو ہے اس کو پھر وہ سب کچھ بھوکتنا پڑے گا اور ظاہر ہے باپ جج ہو اور آگے جا کے سپریم کورٹ کا جج بننے والا ہو تو پھر تھوڑا سا تکلیف تو ہوتی ہے تو اصل مسئلہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے خیر لاہور کے ایک جج نے ہی شباز گل صاحب کو امریکہ بھیجا تھا پاسپورٹ تک دلوایا تھا امریکہ فرار کروایا تھا شباز گل آج کی تاریخ میں امریکہ میں بیٹھ کر ریاست کے لیے زہر ایک قاتل جو بنا ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں خالی امریکہ میں نہیں پچھلے دنوں وہ آسٹریہ میں ڈینمارک میں چکر لگا کے لگیا بیلجیم تک چکر وہ لگا کے گیا اور یہاں پر جو یوتھیے تھے وہ اس کی روٹی کھانا پینہ اور یہ وہ آگے پیچھے ہیں جی وہ کر کر آگے گیا یہ بھی کسی نہ کسی جج کے قصور ہے روز ریاست پر تابر توڑ حملے کرتا ہے وہاں بیٹھ کر آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر جاتا ہے پاکستان کو کرز مت دینا یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کے خلاف لابنگ فرم کرتا ہے ریاستی اداروں کے خلاف زہریلے مظاہرے مہمجی لیڈ کرتا ہے اب شباز گل کے بھائی کی غائب ہونے پر ایک جج صاحب اتنے پریشان ہو گئے ہیں انہوں نے آج دو پلیس افسران کو ہی معتل کر دیا کہ لے گے آؤ کتے ہوئے ہو شباز گلدہ پراہات اسی ہو کتے لکایا آیا ہے اب اندازہ کریں کہ جو بھی غائب ہوتا ہے جج صاحبان ڈائریکٹ سیدھے اتھے پہنچنے دنے اغلا پہنے کسے کوڑی نہ لگے پیسی ہویا ہوئے شباز گل کے بھائی غلام شبیر کو بازیاب نہ کروانے ایس پی مارڈل کہ اتنے کیسز آتے ہیں کیا ججوں نے اتنی بہادری دکھائی جس کیس میں خبریں چلنی ہیں یوتھیوں کی ہمدرد ملنی ہیں وہ کیس ٹکا ٹک چلتا ہے اور وہ آپ کے سامنے آگے بھی چلے گا دڑا دڑ چلے گا شباز گل صاحب کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو انہی ججوں نے آہ مطلب فیور دے کر باہر بجوائے ہوئے ہیں شباز گل کے ساتھ سابر شاکر جو آپ کو یاد ہے باہر گیا تھا یہاں سے شاید وہ بھی عمرہ اور حج کرنی گیا تھا کچھ قسم کا دال گا کر گیا تھا واپس نہیں آیا باہر بیٹھ کے وہ جو کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں جس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا بہر بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ بھی عدالتوں کے ذریعے ہی گئے ہوئے ہیں موید پیر زیادہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں آہ اس کے علاوہ ایک دو چار اور نام ہے جی وہ بھگوڑا بھگوڑا اس کو اب میجر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا لفظ میجر جو ہے وہ واپس ہو چکا ہے آہ وہ بھی باہر بیٹھا ہوئے تو ان میں اضافہ مزید جو ہے وہ آہ کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں بہتہ نہیں ہو یہ جج سہبان جو ہیں آہ فوجیوں سے تو ہماری جان چھڑوانا چاہتے ہیں پاکستانیوں کی یا پاکستان کے نظام کی لیکن پاکستانی نظام اور پاکستانی عوام ان ججوں سے بھی جان چھڑانا چاہتا ہے کیونکہ ان ججوں کا کردار اتنا بھیاناک ہے شروع دن سے لے کے آج تک ہمیشہ انہی کا کندہ استعمال ہوا ہے اپنے مطلب کے لیے اپنے سارا کچھ کے لیے پھانسی دینے کے بعد ٹی ویوں پر بیٹھ کے مان رہے ہیں جی ہم پر پریشر اتنا زیادہ تھا ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پھانسی دینی پڑی تھی ہیں جی اس کے علاوہ پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کے علاوہ پھر دوسروں پر موریسی سیاست کا الزام لگاتا تھا تیہ ہے جو یہ الزام دوسروں پر لگا رہا ہوتا ہے وہ ایک طرف یہ خود کر رہا ہوتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے عمران خان کا قزن ڈاکٹر نے شیرمہ برکی اس کو خیبر پختونخواہ میں آلہ عوضے سے نواز دیا گیا پی ٹی آئی ورکر کو صرف کور کمانڈر ہاؤس پر حملے اور موٹر میں بند رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مزے تو عمران خان حلیمہ اور بشرا بی بی عمران خان کا خاندان اور پی ٹی آئی کے بڑے لیڈرانز کے بچے کرتے ہیں ٹھیک ہے کرنے بھی چاہیئے اب ظاہر ہے ان کا لیڈر جو ہے وہ بڑی قربانی دے رہا ہے جب ان کا لیڈر بہت بڑی قربانی دے رہا ہے تو پھر دوستو یاروں کے فیملیز کے بچے جو ہیں ان کو انجوائے بھی تو کرنا چاہیے نا پھر مشینہ سلائے مشینہ چلنینا چاہیے اور برپیہ کٹھا ہونا چاہیے اب کیا پتا ہے کہ اگلے دنوں میں میں اور آپ سنیں کہ یورپ کے ٹور پر نکلی ہیں آہ عمران خان کی جو آہ جو ہمشیرہ ہے اور وہ چندہ کٹھا کرنا نکلی ہے کہ عمران خان جو جیل میں ہے اس کو چھوانے کے لیے جو تحریک چلانی ہے اس تحریک چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پوری دنیا کے بیٹھے بے فکوف یوتھی ہے جو ہیں ہر جگہ پہ مجود ہے ہر جگہ پہ یوتھی ہے بے فکوف میں کہہ رہا ہاں انہیں بے فکوف اور اجڑ جاہل نکمے نے کہ بات نہیں کر سکتے ان چاہلوں سے آپ کسی بھی دنیا میں چلے جائے کہیں بھی چلے جائے ایسے ایسے جاہل ترین ایسے ایسے جن کو کوئی موہ نہیں لگاتا ان کے موہ سے بدبو آتی ہے عجیب شکلے عجیب کرتوت سارے دو نمبر فراد یہ وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ کہیں گے جی لینے پیسے لینے جو مرضی کر لو گھلی کوئی نہیں تو ظاہر ہے دنیا میں ہر جگہ مجود ہے وہ پھر حق تو بنتا ہے نا جی جب ایک طرف فراد کیا جائے تو پھر ورکروں کا بھی حق بنتا ہے وہ جائیں موٹر میں بند کریں نو مئی کو حادثے کریں یہ وہی نشیر وہاں برکی ہے جسے پہلے بھی ہسپتالوں کا سربراہ لگایا گیا تھا اس کے پاس دھوری شہریت ہے اس نے تب بھی پورے صوبے کا شہد صحت کا جو پورا سسٹم تھا وہ تباہ و برباد کیا تھا اس کے خلاف پورا صوبہ سراپا اختتاج تھا اب پھر اس صوبے کو چلانے کے لیے اس کو عہدہ دے دیا گیا ہے جی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے جو اپنے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہوں سسٹم کے اندر ہوں تاکہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفرومیشن وہ جو کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی ورکر ٹائپ بندہ ہے اس کو وہ اوپر نیچے بھی کرے تو وہ اس کو روک سکیں خیر یہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو چیزیں چلتی نظر آنے گی برحل آپ اس انقلابی جج کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں کیا خیال ہے یہ جج صاحب کو انقلاب کہاں سے چڑا ہے جو اب پنجاب سے چیف جسٹس تھے اور وہ جا رہے ہیں اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں یہ ان کی بیٹی والا جو قصہ ہے یہ قصہ کیا اس کو ختم کروانے کے لیے پریشٹ ڈالنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اس پہ ضرور کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب یوگر کریں بیل آئیکن کو پری پریس کریں اور ویٹس اپ گروپوں میں زیادہ زیادہ اس آہ بھی لوگ کو ضرور شیئر کریں بہت شکریہ